وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جرنل آسم منیر پر خاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی مضمت کرتے ہوئے مطالقہ ادانوں کو فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف اندرونے اور بہرونے ملک قانونی اقدامات کی ہدایت کر دی ایک ٹوئٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم منیر کے خلاف مضموب اور بدنیتی پر مبنی مہم میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو خاتلانہ حملے کی دھمکی دینے کے لیے پروکسیوں کا استعمال کرنے کی اس کی چال بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی علاقوں پر اس کے منصوبے بند حملے ناکام ہونے کے بعد وہ واضح طور پر اقتدار میں واپسی کے لیے شدید بے چین ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کی دھمکی تشدد اور نفرت کی سیاست کا وقت ختم ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کی انتہائی قابل مضمت حرکات کے ذریعے وہ صرف اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد اپنے ذاتی مفات اقتدار پر قبضہ کو باقی تمام چیزوں سے بالتر رکھنا ہے قابل ازین دفتر وزیراعظم سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف میڈیا مہم چلانا آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا یہ صرف سازش ہے جسے پوری قوة سے روکنا قانونی فرض ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر پر قاتلانہ حملے کی سوشل میڈیا مہم کی شدید مضمت کی اور کہا کہ نو مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ نو مئی کے منصوبہ ساز سہولتکار اور ہینڈلرز کو دو ٹوپ پیغام ہے کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو چل دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ سازش ذہن اور اناثر ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام کے خلاف پھر سے سرگر میں عمل ہیں آرمی چیف اور فار کے خلاف گھٹیا مضموم اور شرنگیس میڈیا مہم شیطانی ذہن کی منصوب بندی کے نتیجہ ہے شہباز شریف نے کہا کہ شہدہ کے خلاف غلیظ سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی نئی میڈیا مہم ایک ہی منصوبے کی کڑی ہے قوم اس گھناؤنی سازش کو بھی اسی طرح ناکام بنائی گی جس طرح نو مئی کو ملک میں خانہ جنگی کی سازش کو ناکام بنایا تھا انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ مایوس اناثر کو بوکلاہٹ اور مایوسی میں ملک میں نیا بہران پیدا نہیں کرنے دیں گے قوم اپنے فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے اپنی ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح فانچ کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے بخار عزت اور سالمیت کو مجروع کرنے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو ناکام بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کے بیان کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودری نے کہا کہ ریمارکس کا مقصد صرف اور صرف عوام اور فوج کے درمیان تفریح پیدا کرنا ہے تاکہ دونوں جنگ میں ہوں اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ٹی ایم اپنی لوٹ مار جاری رکھے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ آرمی چیف کے لیے صرف نئے خواہشات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف الیکشن کمیشن کی انتقابات کے نقاط میں مدد کریں تاکہ ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہو موسیقی